تو پیمرہ جو ہے بیسے تو پیمرہ ہر ایک کو پکڑ لیتی ہے میڈیا کو بھی پکڑ لیتی ہے پابندی بھی لگا دیتی ہے بندش بھی لگا دیتی ہے لوگوں پر بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ اس کو نہیں دکھائیں گے تو پیمرہ یہ کیسے دکھا رہی ہے ایک غیر آئینی غیر قانونی جو ہے جو ٹیپ کی جا رہی ہے جو بگنگ کی جا رہی ہے جو آڈیو لیکس دی جا رہی ہیں گوپ ایمرا کیوں نہیں پوچھتا کہ کس قانون کے تحت کس داتے کے تحت مرسز عمران خان ہے انہوں نے ایک نالش کر رکھی تھی کہ مجھے روز ایف آئی اے بلا کر کبھی آڈیو لیکس جو ہے اس طرح کی کبھی فون ٹیپنگ اس طرح کی جو ہے یہ پلے کرتے ہیں ری پلے کرتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں ری ٹویٹ کرتے ہیں یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ وائس میچنگ کروائیں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں روز بلا کر یہ جو ہے کرتے ہیں تو اس لیے ان کو جو ہے ایک تو یہ آڈیو لیک ویڈیو لیک جو پاکستان کے عوام کے اس حقاق کو مجروح کیا جا رہا ہے ان کی پرائیویسی کو مجروح کیا جا رہا ہے آرٹیکل نائن ان کے زندگی کے حق کو کیونکہ زندگی کا حق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے تمام طرح آسائشیاں اور آزادیاں ہوتی ہیں اور آرٹیکل چودہ جس میں ڈگنیٹی ہے تو ہوم اینڈ ہرز کی گھرتی چادر اور چار دیواری کا تحفظ وہ ان کی شدید پامالی کی جا رہی ہے اور یہ صرف بجھرا بی بی نے اپنے لیے نہیں کی ہے بلکہ پاکستان کے سارے عوام کے لیے کی ہے جن کے فونز جو ہے اس طرح سے بھگنگ ہوتی ہے فون ٹیپنگ ہوتی ہے آڈیو لیکس کیے جاتے ہیں پھر توڑ جوڑ مروڑ کے ان کو جو ہے ریلے کیا جاتا ہے سارے ٹی وی شوز جو ہے تابداری سے غلامی کرتے ہوئے ان کو دکھاتے ہیں بار بار دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بجھرا بی بی جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ اس طرح کے احکامات دے رہی تھیں یا اس طرح کی جو ہے چیزیں کر رہی تھیں یا توشہ خانہ کا کیس ہو یا آل قادر کا کیس ہو یا کوئی بھی ہو اس میں ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے اور پھر ساتھ ہی نجم ساکر جو چیف جسٹس ساکر نسار صاحب تھے ان کے بیٹے کی بھی ایک نالش تھی اسی نویت کی کہ انہیں جو ہے پارلیمان کی کمیٹی کے سامنے کس طرح سے راجہ پرویزر شرف جو ہے سپیکر ہیں انہوں نے کیسے ایک کمیٹی بنا دی جبکہ یہ ٹریکوٹرمی آف پاور یعنی آئین کی روح کے ہی متسادم ہے کیونکہ آئین میں بڑا واضح ڈیلینیٹ کیا گیا ہے اختیارات کو لیجسلیچر کے اپنے اختیارات ہیں اگزیکیٹیو کے اپنے اختیارات ہیں اور جو ہے جوڈیشری کے اپنے اختیارات ہیں ایک دوسرے پر اس کو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تو اس میں بھی ایک براؤڈر سپیکٹرم میں جو جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے سبھی کو آج کے لیے بلایا ہوا تھا اٹرنی جنرل بوجوہ کسی مصروفیت کی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کسی اور مقدمے میں وہ مصروف ہیں اس لیے ان کی جانب سے صدا کی گئی کہ اسے جو ہے اسی طرح ڈیفنس منسٹری کی طرف سے جواب آتا ہے ان کے سیکٹریز سارے دیتے ہیں اور اسی طرح جو ہے لاؤ منسٹری کی طرف سے بھی جواب آتا ہے اور پرائم منسٹر پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکٹری کی طرف سے بھی جواب آتا ہے اور چاروں اداروں نے کہا ہے مزے کی بات دیکھیں کہ انہوں نے قانون تو بتا دیئے یہ جی اٹھارہ سو اٹھاون کا ٹیلیگراف ایکٹ ہے اس کی دفعہ فلانی ہے جس میں یہ یہ شکے ہیں اور اسی طرح جو ہے دوہزار سولہ کا پیکا پریونشن آف الیکٹرونک کرائیمز ایکٹ ہے دوہزار سولہ اس کی فلانی فلانی شکے ہیں اوہ بھائی آپ نے قانون تو بتا دیا اور پھر کہتے ہیں کہ ستمبر ستمبر دوہزار بائیس ستمبر بیس بائیس کو ستمبر بیس بائیس جب شہباز شریف کی حکومت تھی جب عمران خان کے معاملات کب کے یہ اپریل دوہزار بائیس میں ختم ہو چکے تھے یہ ویڈیوز تو آپ دکھا رہے ہیں اس کے پہلے کی دکھا رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں ستمبر بیس بائیس میں ہمیں یہ ملی کہ یہ جو ہے اس طرح لیکس ہو رہی ہیں پرائیم منسٹر ہاؤس کی اور اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کے بعد ایک کمیشن کا بھی انعقاد بنایا گیا جو سٹے ہوا ہوا ہے تو اس کے بعد کی ہے اس کا مطلب یہ ہے میں نے آج بتایا کہ ان چاروں کی جوابات سے اگر دیکھیں تو یہ مان لیا گیا ہے مان لیا تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون کوئی ایسا حکم کوئی ایسا ذابطہ کوئی ایسا ذائچہ نہیں تھا جس کے تحت یہ ویڈیو کی گئی ہیں آڈیو کی گئی ہیں ٹیپنگ کی گئی ہے جیسے آپ نے بڑا پشرا فاضح لکھا تھا کس نے ٹیپنگ کی ہے کوئی نہیں مان رہا کس نے ٹیپنگ کی ہے کس نے اس کو لیکس کی ہے کوئی نہیں مان رہا کس نے لیک کی ہے کس نے کس کی آثوریٹی تھی کس نے آثرزیشن کی کس نے اختیار دیا تھا کوئی ایسا اس میں شاید ذکر تک نہیں ہے سو آج فر آل پریکٹیکل پرپسز ہماری پٹیشن کو مان لیا گیا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسی عدالت کوئی ایسا حکم کوئی ایسی آسرزیشن کوئی ایسی آتھارٹی نہیں ہے جو کسی کو اختیار دیتی ہو کہ آپ کسی کے فون کو ٹیپ کریں کسی آڈیو کی بگنگ کریں کسی اس کو لیک کریں اور کسی سوائے اس کے کہ آپ نے ایک لاکھ قانونیت کی انتہا کر کے آپ نے کسی کو بدنام کرنا ہے اور کسی کو آپ نے مضموع بیسے تو پیمرہ جو ہے بیسے تو پیمرہ ہر ایک کو پکڑ لیتی ہے میڈیا کو بھی پکڑ لیتی ہے پابندی بھی لگا دیتی ہے بندش بھی لگا دیتی ہے لوگوں پر بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ اس کو نہیں دکھائیں گے تو پیمرہ یہ کیسے دکھا رہی ہے ایک غیر آئینی غیر قانونی جو ہے جو ٹیک کی جا رہی ہے جو بگنگ کی جا رہی ہے جو آڈیو لیکس دی جا رہی ہے وہ پیمرہ کیوں نہیں پوچھتا کہ کس قانون کے تحت کس داتے کے تحت چاہیے اخلاقی ہو چاہیے قانونی ہو آپ کیسے کسی کو داغدار کر رہے ہو کیسے کسی کی آپ کانورسیشن پرائیویٹ اس میں دکھا رہے ہو آپ نے پرائیویسی کی انتہا بریچ کر دی آئین کے آپ نے تمام شکوں کی جو ہے آپ نے پامالی کر دی ہے